بسم اللہ الرحمن الرحیم چنے مرک چنے کھائے نہ جائیں تو سردیوں کا مزہ دوبالہ نہیں ہوتا اس لئے عوام کی قصید تدات سوہ صویرے قصور کی قدیمی اسی سالہ پرانی ناشتہ پوائنٹ شاپ حجویری ریسٹورنٹ کا رخ کرتے ہیں سائی محمد بوٹا المعروف سائی لالو اور محمد آصف ناشتہ پوائنٹ کے حوالے سے قصور کے دو بڑے نام قصور کی اسی سالہ پرانی قدیمی ناشتہ پوائنٹ شاپ حجویری ریسٹورنٹ نیشنل بینک چونگ قصور کے قریب واقعہ میار اور ذائقے میں سب سے منفرد جہاں پر صبح صویرے ناشتے میں سری پائے بڑے پائے چھوٹے پائے مغز پائے نہاری انڈا مرک چنے وائٹ چنے ان کا میار ان کی پہچان ہے اسی طرح قصور کے ڈیفرنٹ ایڈیا سے لوگ جوگ در جوگ ناشتہ پوائنٹ کی طرف اگر قصور کی طرف رخ کریں تو سائی محمد بوٹا المعروف سائی لالو کے حجویری ریسٹورنٹ ناشتہ شاپ پر ہی آتے ہیں کیونکہ عرصہ اسی سالہ پرانی قدیمی ناشتہ شاپ آج بھی پہلے جیسا ناشتے کا میار ہے اس لئے عوام کا اعتماد آج بھی حجویری ریسٹورنٹ پر برقرار ہے اب حجویری ریسٹورنٹ کے پروپرائٹر آجی عثمان علی اپنی دادا سائی محمد بوٹا المعروف سائی لالو اور والدے محترم محمد آصف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ناشتے کا وہی میار انہوں نے رکھا ہوا ہے جو ان کے دادا اور والدے محترم نے رکھا تھا اس لئے آج بھی عوام کا اعتماد حجویری ریسٹورنٹ پر برقرار ہے اور لوگ جوگ در جوگ حجویری ریسٹورنٹ پر ناشتہ کرنے کے لئے آتے ہیں اور اپنے پیاروں کے لئے بھی ناشتہ لے کر جاتے ہیں بڑے پائے چھوٹے پائے اور مرگ انڈا چنے اور وائٹ چنے قصور میں اگر کوئی نام ہے تو حجویری ریسٹورنٹ کا نام ہے اور میار ان کی احجان ہے اس لئے عوام کا اعتماد ان پر آج بھی برقرار ہے میں اس وقت سائی لالو بڑی فیمس شاپ ہے ادھر موجود ہوں بھائی جان بھی در ناشتہ کر رہے ہیں شہری ہم ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بتائیے گا کہ آپ کہاں سے ہیں اور کتنے عرصے سے آپ ادھر آ رہے ہیں ہم بھائی ویسے تو بیسک اسلامباد سے آئے ہیں لیکن یہاں پہ ہماری ٹھیکے داری ہے یہاں پہ دو تین ایک سال سے کام کر رہے ہیں ناشتہ آپ ادھر ہی آگے کرتے ہیں ہر صبح کشی ہوتی ہے ہماری کہ ناشتہ ہم ادھر ہی کریں صبح کا جو ہے سیکنڈ ٹائم ملے تو سیکنڈ ٹائم بھی ہم کشی کرتے ہیں یہاں پہ آئے لیکن صبح کا تو موزٹی یہاں پہ کرتے ہیں کچھ سا ان کا میار ہے ان کی پروڈیکٹس ماشاءاللہ کافی سارے ہیں یہاں پہ لیکن ان کی جو ہے چیزیں مور مور ٹیسٹ لی ہیں چنیں لے لیں یا آپ پائے ان کے لے لیں خاص کر آپ اگر ان کا مغز کھائیں اور ان کے جو ہیں چھوٹے پائے کھائیں مزا آئے گا آپ کو صبح کے ناشتے گا بابای آپ کہاں سے آئے ہیں ذلہ سرگوزہ سے آپ ادھر اکثر ناشتہ کرنے کے لیے آتی ہیں جی سرگوزہ کسا آپ کو ادھر لگائے کتنے عرصے سے آپ ادھر آئے ہیں تقریباً ایک ماہ ہو چکا ہے ایک بھائی اور مجھوزہ ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ بتائیے کہ یہ ہم بکھر تھے اچھا اچھا تو ناشتہ کیسا لگا جی ناشتہ اچھا ہے کیا آپ نے کھایا یہ آج ہم پائے ان کے اچھے تھے کوئی ٹیسٹ آیا ان کا بہت شکریہ جی ناظرین اسلام آباد اور بکھر اور سرگوزہ سے ڈیفرنڈ ایریا سے لوگ آئے ہوئے ہیں ادھر سائن لالو کی شاپ پر ناشتہ کرنے کے لئے کیونکہ بڑی پرانی شاپ ہے قدیمی شاپ ہے قصور کی جن کے سڑھی پائے مغز پائے چنے فیمس ہیں اسی وجہ سے ان کا ایک میار ہے ان کے بڑوں نے سائن لالو ان کے بیٹے نے ان کے آگے بچوں نے ایک نام رکھا اپنے میار کو برقرار کھا اسی وجہ سے لوگ قصور کا روح کرتے ہیں اور سائن لالو کی شاپ پر آ کر ناشتہ کرتے ہیں میرے ساتھ محمد عظیم صاحب مجود ہیں بڑے پرانے شاپ پر کام کرنے والے ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم صاحب بتائیے آپ کتنے عرصے سے شاپ پر کام کرتے ہیں پنتاریس سال پچاس سال سائن جی آپ ماشاءاللہ ادھر ہی کھڑے رہتے ہیں ماشاءاللہ ڈونک ہی لگی رہتی ہے آپ بتائیے کہ آپ کے شاپ پر دور درا سے بھی لوگ آتے ہیں بہت دور سے آتے کریتی سے ان کا میار آج بھی وہیں ہے جو سائن لالو اور محمد عظیم صاحب کی یاتی میں رہا ہے بھئی میار کیا بات ہے یہ مٹیریل اچھا استعمال کرنے مسالے اچھا استعمال کرنے جو ان کا ٹیز چکڑا مٹیل صحیح ہوئے تو صالب ہی اچھا مٹیل صحیح ہوئے تو صالب ہی اچھا آپ کو ماشاءاللہ پنتاریس پچاس سال سے اس شاپر کام کر رہے ہیں ینگ لگ رہے ہیں کیا راز ہے آپ کی تندر حسی کا فٹنس کا سبح سہل اور پاوے پاوے روز کھاتے ہیں چھوٹے پاوے چھوٹے پاوے بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظر میں موقع میں اسبان ظلفکار شباہ اللہ آپ دیکھیں انگلستانی اس وقت قصور میں ایک ایسی پرانی قدیمی شاپر مجور ناشتہ پوائنٹ ہجویری ریسٹورنٹ اسی سال سے قصور میں وہ ناشتہ پوائنٹ کے والے سے ان کا ایک بہت بڑا نام ہے سائن بوٹا المروف سائن لالو ان کے بعد ان کے بیٹے محمد آصف محمد آصف کے بعد ان کے بیٹے حجی اسمان علی جو اس وقت اپنے دادا اور والدہ محترم کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ناشتہ خانن کے والے سے قصور میں ایک بہت بڑا نام جانا پہ جانا ہے ان کے کیا وجہ ہے کہ ان کی جو اتنی پرانی فیمیس شاپ ہے ان کا میار آج بھی اسی طرح برقرار ہے جس طرح سائن بوٹا سائن لالو اور آصف آپ کے حیاتی میں تھا آج ان کے بیٹے جو حجی اسمان بھی اپنے والد اور دادے کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ناشتہ پوائنٹ کو چلا رہے ہیں بڑے احسن انداز سے ان کا ٹیسٹ اسی طرح ہے لوگوں کا اعتماد آج بھی برقرار ہے لوگ قصور اور ناشتہ کرنے کے لیے اپنے پیاروں اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے لے کر بھی جاتے ہیں ان کی شاپ پر کیوں روح کرتے ہیں ان کے میار میں کیسی کون سی بات ہے جو لوگ قصور میں اگر آتے ہیں تو ادھر ہی آتے ہیں حالانکہ قصور میں اور بھی ڈیفرنٹ ناشتہ پوائنٹس ہیں لوگ ادھر لوگ روح نہیں کرتے لیکن قصور کہ آ کر سائن لالو کی شاپ پر کیوں آتے ہیں اس وقت سے ہم بات بھی کریں گے سردیوں کا اگر موسم ہو اور صبح صغیرے مزے مزے کہ ناشتے نہ کیے جائیں ایسا ہو نہیں سکتا اور فیملیز سنڈے کا ڈے ہو اس کو خوب انجوائی کرتے ہیں اپنی بچوں کے ساتھ اور اچھے اچھے شاپ پر جا کر ناشتہ لیتے ہیں قصور ویسے تو بیشمار سوگاتے ہیں قصور میں فلودہ ہے مچھلی ہے اور سیری پائے مغز پائے ہر ڈیفرنٹ شاپس ہیں لیکن میں اس وقت ایسی شاپ پر مجود ہوں جن کا اسی سال سے ایک قدیمی شاپ ہے اور نام ہے ہجویری ریسٹوڈنٹ اس وقت سے ہم بات کرتے ہیں آجی عثمان صاحب سے آپ کی جو شاپ ہے کتنے حصے سے قصور میں جو ناشتہ پوائنٹس کے والے سیکھنا ہوں جی ماشاءاللہ ہماری جو شاپ ہے وہ عرصہ دراز اسی سال سے جو یہاں سے ایک ریری سے کام شروع کیا تھا آج اللہ پاک نے جو ہے نا بہت اچھے مقام پر اکھرا کیا تو صاحب بتائیے گا کہ آپ کی شاپ پر کیا کیا پروڈیکٹ ناشتہ میں آپ کیا لوگوں کو دے رہے ہیں کیا کیا بن رہا ہے جی یہاں پہ جو میرے پاس پروڈیکٹ ہے وہ چھوٹے پائے ہیں ہمارے پاس بکرے کے بکرے کے چھوٹے پائے ہیں اس کے علاوہ بکرے کا مغز خد زبان اور مرگ چنے ہیں انڈا چنے ہیں اس کے بعد بائٹ چنے ہیں بیف پائے ہیں بھونگ نیہاری ہے یہ ہمارے پاس فیل وقت جو ہے چر رہا ہے اس کے بعد ہم انشاءاللہ رات کو بھی عوام کو سہولت میسر کریں گے جیسے کہ ٹکی شامی دال سبجی بار بی کیو کرائی گویس وغیرہ اور فش کا بھی انشاءاللہ قصور میں بتارف کروائیں گے آپ کے دادا جان سائن بوٹا المرو سائن لالوں اور آپ کے والدے مدر محمد آصف صاحب نے ایک ایسا پودا لگایا ناشتہ پوائنٹ کے والے سے آپ کو اتناور درست کی شکل میں آئی دیا ہے تو آئی الحمداللہ میں سمجھتا ہوں کہ قصور نے پاکستان کے ڈیفرنٹ ایڈیا سے لوگ ناشتہ کرنے کے اسپیشلی جب قصور کا روح کرتے ہیں تو آپ کی شاہ پر ہی آتے ہیں تو کیا وجہ جی ماشاءاللہ قصور ایک بہت قدیمی شہر اس کے بعد جو ہمارا الحمداللہ کراچی سے لے کے پورے پاکستان سے عوام یہاں پہ وزٹ کرتی ہے اور ہماری مقلع برادری جو وقلع وہ بھی آتے ہیں قصور قجیری سے اور لہور سے ہائی گوٹ وغیرہ سے جج وغیرہ بھی آتے ہیں بہت اچھا رسپونس مر رہا ہے الحمداللہ برہو نے پودا لگایا تھا ان کو پانی دے رہے ہیں اور پال بھی اچھا مر رہا ہے آپ سمجھ دیں کہ جب آپ کے دادا جان زندہ دیس سائی بوٹا صاحب اور آپ کے محمد آسف صاحب وہی میار جو ان کی حجاتی میں تھا آپ کے ناشتہ پوائنٹس کا آج بھی وہی میار ہے کہ فرق پڑا ہے جی میرے آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے یہ جو ریسیپی ہے ان کی ہے جو ہمارے استاد بھی ہیں میرے والد صاحب میرے دادا جی تو یہ ریسیپی انہی کی چاہت رہی ہے آج بھی وہی میار ہے وہی برقرار ہے جو ان کا تھا اسے ہی لے کے چاہتے ہیں بہت شکریہ ناظرین میرے ساتھ آجی عثمان اور عظیم صاحب نے گفتگو کی بتا رہے تھے کہ ہجویری ریسٹورنٹ عرصہ اسی سال سے پاکستان قصور کا اکدیمی پرانی ریسٹورنٹ ناشتہ پوائنٹ شاپ جن کو جہاں پر قصور وڈیفرنٹ ایڈیا سے ناشتہ کرنے کے لوگ آتے ہیں آج بھی میار وہی ہیں جیسے سائن بوٹا المروف سائن لالو اور آسف صاحب کی یاتی میں رہا ہے اور ان کے بیٹے آجی عثمان نے بھی اسی طرح میار رکھا ہے ناشتے کے والے سے وہی مسالہ جو ان کے والد دادا اور والد صاحب اسمال کرتے تھے اس والے سے آج بھی لوگوں کا اعتماد ہجویری ریسٹورنٹ پر اسی طرح برکرار ہے جس طرح سائن لالو اور آجی عثم محمد آصف کی حیاتی میں تھا اس والے سے عثمان صاحب نے بات کی کہ ہم نے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کی اپنے میار کے والے سے اسی وجہ سے لوگوں کا اعتماد آج بھی ہم پر برقرار ہے پاکستان کے ڈیفنڈ ایڈیا سے آج بھی لوگ ناشتہ پوائنٹس پر ہماری طرف روح کرتے ہیں ہم نے وہی اپنا میار دیا انشاءاللہ بہت جلد فش کارنر کا بھی ادھر سے آغاز کر رہے ہیں لوگوں کا اچھی فش بھی ملے گی جس طرح کسوری فش جو پاکستان کے ڈیفنڈیا سے لوگ کھانے کے لیے آتے ہیں جس طرح لوگ ہمارے پاس سیری پائے مغز پائے اور ان کے چنے وائٹ چنے بڑے ٹیسٹی ہوتے ہیں لوگ ادھر روح کرتے ہیں ناشتہ کرنے کے لیے انشاءاللہ اور بھونگ نیاری بھی ان کے پروڈیکٹس میں شامل ہیں لوگ بڑے شوک سے کھاتے ہیں تو فش کا بھی جو جلد آغاز کریں گے ہم سائن لالو جو ایک بہت بڑا ناشتہ پوائنٹس کے والے سے محمد آصف دو ایسے نام ہیں جن کی خدمات ناشتہ پوائنٹس کے والے سے آج بھی کسور کی عوام وہ ڈیفرنٹ ایڈیا پاکستان کے لوگ آج بھی جانتے پچانتے ہیں مید ہے کہ آپ کو میرا یہ پروگرام ضرور پسندہ ہوگا میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بولے گا اللہ حافظ